گروہ روی داس مہاراج کی جیلا بیوانی ہے بیوانی کا گروہ گھر ہے اپنا سینٹر کا باوڑی گیٹ آج ہم جیلا بیوانی میں ہیں اور یہ جو بیوانی کا سینٹر ہے گروہ روی داس مندر ہے کیا نام بتا ہے؟ باوڑی گیٹ تو اس گروہ گھر میں ہم آئے ہیں بہت اچھا سندر گروہ گھر ہے بڑا اچھا لگا اور گروہ دربار میں سے اس نوانے سے تو آدمی کو جو ہے بڑی مند کو شانتی ملتی ہے اور ایک آنند کی انبوتی ہوتی ہے تو آج ہم یہاں گروہ گھر کے سیوہ دار ہیں شریعہ کلی رام جی ان سے بات کریں گے کہ یہاں کی اسٹری کیا ہے کیا اتحاس ہے کس طرح سے اس کو ہمارے پور وجہ انہیں بڑے انہیں اس کو بنایا ہے جی کلی رام جی ستنام ستنام جی جی گروہ دیو جی جی آج ہم یہاں بیوانی کے گروہ گھر میں آئے ہیں بہت اچھی ویبستہ لگی بہت بڑا بھون ہے دو منجل بنایا ہوا ہے تو اسے کیسے ہمارے لوگوں نے بنایا ہے اس کا کیا اتحاس ہے یہ جی پرانے سمیں کی باتیں ہیں تو ہم یہاں کوئی سموئی پروگرام کاریکرم کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی گروہ گھر تو بزرگون سوچائے بھی ہمیں اپنے گروہ گھر بنانا چاہیے تاکہ کوئی سموئی پروگرام بھی وہاں ہو جائے اور گروہ گھر میں ہم آج آسکیں تو ہمارا کوئی آس پاس بھی کوئی کوئی گروہ گھر نہیں تھا تو یہ جگہ کھلی پڑی تھی جگہ یہ کیا تو پھر انیس سو تیرتائیس میں گروہ گھر کی نیم رکھی گئی تو آج یہ بزرگوں کی بدولت ہے ان کی محنت ہے جو رنگ لائی آج یہ دو منجلہ بہن جو بنا ہوا ہے تو یہ پورے سماج کو اس کا فائدہ یہ بیٹھتے ہیں اور کوئی ہمارے سماج کے لوگ پر یہ لوگ یہاں آئے ہوں کوئی ایسی ہاں یہاں پر بابو جگہ دین رام انیس سوچرہ سی میں آئے تھے اچھا کیا کوئی فنکسن کیا تھا آپ نے یا ویسے ہی پرسن سکھ ہوئے تھے فنکسن بیوانی میں ایک ریلی کے دوران آئے تھے وہ پھر ہمارے جو بزرگوں نے انیس سوچرہ سوچرہ سکر کر لیا اور انیس سوچرہ سی میں بابو جگہ دین رام جی یہاں گروہ گھر میں پدا رہے تھے سالانہ وارسک کتنے پروگرام آپ یہاں کرتے ہیں سالانہ وارسک پروگرام گروہ جنتی پر گروہ پر منا جاتا ہے ہر پرنی ماں کو یہاں کڑا پرساد ہوتا ہے کھرچہ وہن کیسے ہوتا ہے آپ لوگ کیسے کرتے ہیں وہ جیسے بھی اپنی اچھا سے کوئی بھی لگا جاتا ہے اتنی بکنگ ہو جاتے ہیں کوئی کمیٹی سنسطہ ہے ادھر کی سنسطہ ریجسٹر ہے کوئی سنسطہ چلاتی ہے یہ شری گروہ ویداز سمات کا لندہ سبھا ریجسٹر ہے کتنے لوگ ہوں گے لگ بکس میں اس میں دو سو دائی سو ہو اچھا سا پھر ٹھیک ہے تو جب کبھی افسر ہوتے ہیں کچھ آئیوجن کرنے کے ستسنگ ہوتا ہے یا جنتی منائی جاتی ہے تو اس کی روپ ریکہ تو بناتے ہیں ہاں روپ ریکہ بناتے ہیں پورے اپنے شہر سے تو گروہ بھر کی اور سے نگر کرتن وغیرہ شعبہ یاترہ نکالی جاتی ہے نگر کرتن نکالی جاتا ہے اس میں بین پرکار کی جانکیاں ہوتی ہے گروہ جی کے شروع کی اور بڑے گازے بازے کے ساتھ پورے شہر میں شعبہ یاترہ نکالی جاتی ہے بڑا امنگ ہوتا ہے جواوں میں گزرگوں میں ماتاؤں بینوں میں اور گروہ جنتی سے پہلے اپنے پرباد پھر ہی نکالتے ہیں تو بچوں میں بھی کافی اچھا ہوتا ہے آپ کا پریچہ ہے اپنا میں جی کلیرہ منصر ہوا کہاں سے یہی گروہ سے ہی لگے ہوئے ہیں سیوہ کرتے ہیں باہر کے بھی لوگ جاتے ہیں باہر کے جو اپنی بستیوں میں کلونیوں میں ہیں سیکٹروں میں وہ کٹھا ہوتے ہیں جو پروگرام ہوتا ہے پورنی ماپر کرتے ہیں وہاں آتے ہیں دھنیواد ابھی آپ ورطمان کے وردان ہے کچھ چینج ہوتا ہے ایک دو سال بعد یا کیا نام نیرنتر یہاں کیا کس طرح کی پریبارٹی ہے جو گروہ دا سماج کے لینڈ سباہ ہے یہ ایک ریشٹڈ سباہ ہے اور ہر تین سال کے دوران اس کا چناؤ ہوتا ہے تین سال کے بعد چناؤ ہوتا ہے تین سال تو آپ کو کتنا دن ہو گیا ادھر سیوہ کرتے ہوئے کتنا سال ہو گیا میں تو سر چھوٹا سا ہی لگے تھا گروہ جی کی مہر ہے جب تک ساس ہے جب تک کرتے رہیں گے جو جیسا بن بنا ویسا کرتے رہیں گے آپ کے اتھیاس میں ادھر کے پرانا مندر ہے بہت سماہ پہلا بیوانی کا سب سے پراچین مندر یہی ہے اچھا آپ کا پریشے صاحب میرا نام جوگندر شروہ جی پردان گروہ دا سماج کے لینڈ سباہ بیوانی ووٹ وارڈ ڈلتا ہے لوگ چنندہ لوگ چن دیتے ہیں دیکھو سر ووٹ کی تو ابھی تک ایسی کوئی وہ نہیں آئی ہے ضرورت نہیں پڑی کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ایک ساماجک دائرے کی چیزیں ہوتی ہیں پرتشت اور سمانی داد سمانی دادی کر کے اوپادی دے دیتے ہیں تو اس میں ووٹنگ تو ایک راج نیتی کچھ میں ہو جاتا ہے لیکن جب بائیچارہ یہ چاہتا ہے بھی ساماج میں کام کرنا ہے یا کچھ ساماجک چیزیں ہوتی ہیں گروہ گھر چلانا ہے یہاں کوئی وہ تو ہے نہیں بھی کوئی لاپ کی چیزیں لوگ سادی بیعا کے لیے بھی مانگتے ہوں گے کہ ہمیں بھون دے دو تو کیا کرتے ہیں ہاں وہ بہت ہے جس نے لگوں کے گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی یہ تو سمیہ کے نوشہ بدلہ واتہ پہلے کہتا اب بھی ہے سہر کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے جو بینکٹ اور لسادی کے لیے بیعہ سادی کے لیے وہ زیادہ کوشلی ہے تو یہ اپنے سماج کی چیز ہے گروہ گر اپنے سماج کا ہے اگر اپنے سماج کے بندے سماج کو کام آئے تو بہت بڑیا ہے اور اس کے لیے ہم نے بھی وہ بھی کر رکھی ہے اوپر آل بنا رکھا ہے جو ساتھی لینا چاہے وہ لیتا ہے کیا ان کو کوئی پرچی رسید اس طرح کی جیسے ساپ سپائی کے خرچا ہوئے ہیں نہیں ہاں وہ سنسطہ نے وہ منیجمنٹ نے بنا رکھے ہیں رول ریگولیشن اس کے انوسار وہ جو ان کی بوکنگ ہے وہ کر دیتے ہیں اس کے جو پرچی وغیرہ وہ کٹ کے دیتے ہیں آجا بھون میں یاد نہیں کہ سویدہ ہیں پانسو سات سو لوگ آرام سے ازار آدمی تک آرام سے ہو سکتے ہیں جی 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 بہت اچھا لگا دھنے وعد جائے گروہ دیو جائے گروہ دیو آپ ہیں چوہان صاحب مہاراج جائے گروہ رویدان جی کی جائے گروہ رویدان جی جیسے یہاں کس کس طرح سے یہاں آپ لوگ جو ہیں ستسنگ منڈلی یا ستسنگ کرتے ہیں ماشق یا ہفتہ ایک سفتہ ایک کیسے کرتے ہیں آپ لوگ یہاں ابھی جو پچھلے لگ بگ ایک سال سے تو مطلب کی ہر روج کا ہی ستسنگ چلتا ہے یہاں کیسے لگا آپ کو مطلب کہ ہر روج ہمیں یہاں لگنا چاہیے اس سے کیا پرباو پڑا ہے اس سے نا سماج ہمارا جڑ رہا ہے جیسے ہم لوگ مطلب کی ویسے تو اکٹھے ہو نہیں پاتے لیکن ستسنگ کے مات جم سے ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ ستسنگ کو مہتپون اگر یہاں اور کسی کے نام سے بلائیں گے میٹنگ ہے تو اتنے لوگ نہیں آ جاتے لیکن جیسے جو ہی ہم ستسنگ کا نام لیتے ہیں تو آپ ابھی دیکھ رہے ہوگی اتنے رات کے دس گیارہ بجے قریب بجے ہوئے ہیں تو پچاس ساٹھ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اچھا تو روج یہاں یہ سب جو اپنے لوگ ہیں یہ اپنا ساونڈ واؤنڈ سب اپنا یہ اپنا مندر کا سنستہ کا تو آپ لوگ اپنے گھروں میں زیادہ سونے بجانے میں اس سمیں کا کام نہیں زیادہ ادھر ادھر باہر کی چیزوں میں دوڑ باگ میں آپ گرو گھر میں اپنا زیادہ سمیں یہ جتنے بھی لوگ آپ یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں سارے کے سارے ہم لوگ ایک سارا دن اپنا کام کرتے ہیں مزدوری ٹائپ سے ہم لوگ کرتے ہیں جتنے بھی اور پھر بھی یہاں بارہ بجے تک رات کو اپنا ٹائم دیتے ہیں اور جب ہمارا جو وارشک پروگرام آتا گرو مارا جی کے تو لگ بگ دس بارہ آزار آدمی جھٹتے ہیں یہاں پہ تو آپ کا کیسے بہا ہوا گرو گھر کی طرف بھئی جانا آپ کے بڑے آتے تھے ساتھ میں لے کر آم ملگی یہ لگا لوگے ہمارا تو ایک طریقے سے میں تو یہاں سے بہت ساٹھ ستر کلیمیٹر دور سے ہوں تو جب میں سب سے پہلے ہم لوگ بیوانی میں آئے تھے تو گرو مارا جی کے پاسے یہی ملگی یہی پڑوس میں آئے تھے بلکل ہی تو نائنٹین ایٹی فائو کی بات ہے تو اڑتیس سال ہوگے تو اڑتیس سال سے ہم لوگ یہاں کیسا پریم پیار ملا آپ کو لوگا اپنا ہم لگی یوں لگتا ہی نہیں کہ ہم نے گاؤں چھوڑیا ہاں ہمارا یہ میرا بھائی بھائی چارہ ہے پورا بلکل تو اس طرح گرو گھر مطلب بنانے کے کیا کیا فائدہ آپ کو لگے ہیں کہ اب ایتنے بڑی جیسے بلڈنگ ہے کتنی سویدائیں اس میں ہمارے سماج کے لوگ رہ سکتے ہیں کسی کا دیکھ مہمان آ جائیں ان کو ٹھائے جا سکتا ہے تو کس کس طرح ہے کہ کچھ تھوڑا بتائیں کہ گرو گھر کے کیا فائدہ ہوتے ہیں بنانے کے لیکن ایک تو جو ہمارا جو ہمارا جو سماج بکھریا ہوا نا اگر وہ ہی کٹھا ہوگا نا تو اگر وہ ہی کٹھا ہوگا تو یہ گرو مارا جی کی کرپیہ سے ہی کٹھا ہوگا تو جب تک ہم ملگی ہم اپنا گرو جی کو اپنا سب لوگ اپنا ماننے گے تو گرو جی کے آشیروات سے ہم لوگ اکٹھا ہو سکتے ہیں نہیں تو ہم کبھی اکٹھا ہوں نہیں ہو سکتے چاہے ہم باقی چب کتنی بھی چیزیں کرتے رہیں لیکن جب تک گرو جی میں آستہ نہیں رہے گی نا تو ہم لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے آپ لوگوں نے پنزاب میں دیکھا ہوگا کہ سردار لوگ کتنے اکٹھے ایک گرو جی کے گرو نانک جی ہیں ان کے اسی کے نام پر دیکھو کتنا اکٹھے ہوگے انہوں نے اس نام سے ان کی پارٹی بنا لی اور اسی نام سے اپنی سرکار بنا لی اگر مالو ہم اپنی سرکار بنانے کی سوچیں تو گرو جی کے نام سے ہی اکٹھا ہوگی ہم لوگ اپنی سرکار بنا سکتے ہیں اور آپ کے لائیو کے فیس بک کے مادیم سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ لگ بگ پرتی دین ہی ہاں لائیو سٹیمنگ وغیرہ کرتی ہیں تو اچھا لگتا ہے ہمیں بھی دیکھ کر کے تو آج جیسے جیلا مجھے فرنگر بیشٹی اوپی سے آپ کے پاس چمار اکتامنج کی ٹیم آئی ہے آپ ان کو بھی گرو گھر دکھانے لائے ہیں تو کیسا لگا آپ کو کیا لگا کہ بھائی گرو گھر لے جانا چاہیے ان کو جو ساتھی آئے ہیں تو اپنے گرو ویداد سماج کلیان سباہ کی طرف سے ہم لوگ یہاں پر ان کا بہت اردے کی گہرائیوں سے یہاں پر سواگت کرتے ہیں بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے آج آپ نے دس دن پہلے آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے اس گرو گھر کے درسن کب ملیں گے گرو ماراج نے آپ کی سنی آپ کو نویں دسویں دن میں اور آپ کو سن لی بہت اچھا لگا دیکھ اور میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھ جو ہوئی ہے دیکھو میں پنزاب کیڈر میں نوکری کرتا تھا اور جو ہی میں یہاں سے پورے دل سے جب میں جھوڑیا تو دس دن کے بعد ہی میرے پاس پنزاب سے فون آگیا اریانا سے فون آگیا کہ آپ اریانا میں نوکری کرنا چاہتے ہو گیا نہیں تو میری نوکری تو پوری پنزاب میں پوری ہونای تھی تو میں جو ہی یہاں پورے نورپ سے جب میں جھوڑیا تھا دس دن کے اندر ہی گرو ماراج جی کے آشی روات سے میرے پاس فون آگیا کہ آپ اریانا میں نوکری کرنا چاہتے ہو گیا اور میں لگی میں مجھے پنزاب سے ہی ریٹائر ہونا تھا ساٹھ سال کے اندر تو گروہ مہارات جی نے ایسی کرپا کری کہ میں یہاں ایک سال کے اندر میں یہاں اریانہ کے اندر آ گیا اور اریانہ بی بھی وہ دو سو دائیسو تین سو کلومیٹر تاک اریانہ اور میں تو اپنے گھر سے دو کلومیٹر دوری پہ اب مہارات جی نے میری نوکری لگوا دی یہ دیکھو یہاں کا اتنی آستہ ہے یہاں پہ تو اپنا پریشے دیں تھوڑا جائیں میرا نام جوگندر چون ہے اور یہاں میں جو گروہ ویداد سماج کلان سوا میں جرنل سیکریٹری کے پت پر کاری رہت ہوں اور ویسے میں سی اے جی میں ہوں گزڈیڈ آفیچر ہوں اے جی ڈیویجنل آکاونٹ آفیچر اور دوسرا ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں جو اپنی یہ جو سنستہ ہے یہ شیام کو کوچنگ سینٹر چلاتی ہے پانچ ساڑھے ساتھ بجے تک ابھی اریانہ میں جو ویکنسی آئی تھی تو ان بچوں کو بھی کوچنگ دی تھی اور اس سے پہلے بھی بہت ملک کی کم سے کم سو ڈیڑھ سو بچے یہاں سے نوکری لگ چکے ہیں تو یہ سنستہ اوپر ہم لوگوں نے لائبریریو گھرہ کا پربند کیا ہوا ہے بہت اچھی بات ہے دیکھیں جاگرک لوگ کی یہی ایک اچھی پہل ہوتی ہے سماج کے اتھان کے لئے آپ لوگ اپنا سمیہ دے رہے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے تو آپ اپنا قیمتی سمیہ گرو گھر میں دیتے ہیں تو کیسا آنند کی نوو ہوتی ہوتی ہے کیسا لگتا ہے جیسے آپ لوگ ڈیوٹی کر کے آتے ہیں پھر نہاتے دوتے ہی پریس ہو کر کے پھر سوچتے ہیں گرو گھر چلتا ہے نہیں ہم تو سیدھے آفیس سے یہی آ جاتے ہیں بہنیوں لگتا کہ کب پانچ بجے کب اپنے گرو گھر میں جائے 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 اتنا وہ رہتا ہے یہی سے سیدھے نو بجے گھر سے نکلے پانچ بجے کا انتظار کرتے ہیں گھڑی دیکھتے رہے کب گرو گھر میں جانے کا موقع ملے گا وہ پھر یہاں سے ساڑھے ساتھ بجے کی قریب یہاں سے جاتے ہیں تو ویسے بھی یہاں اگر کسی کا تیتھی آ جائیں تو رکنے کا پورپوس ریدہ ہے کوئی دیکھت نہیں ہے سب لوگوں کے دل کھلے ہوئے ہیں یہاں نہیں رکیں گے ہریانہ کے لوگ بڑے پریمی لوگ ہیں تو اچھی بات تو آمید جی اور منوج پردہان جی آپ آئے ہیں آج آپ کے پاس کیا بلرسی جائیں تو یہ تھے اپنے چوہان صاحب اور ہمارے جو یہ جو اتنی شیوائے کرتی ہیں ہماری جو آتا ہے میں نے ہی اتنا ملکی پورا یہاں پہ پورا سسٹم ہی نہیں لوگوں کے بنا ان لوگوں کے بنا کچھ بھی سمبھو نہیں ہے یہ روج پرتے دن آتے ہیں ہاں پرتے دن جی بالکل یہاں پہ تو ساب سبائی کا کام ہے یہی لوگ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے یہی سب لوکل کے ہیں تو ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں بھی آپ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں ہاں بلکل جی بھائی ہمارے سیوہ دارو کوئی دکت ہے تو اس سے پوچھتے ہیں بھائی کہاں ہے تم آج نہیں آئے بلکل جی بلکل خیر خبر لیتے رہتے ہیں بھائی صاحب کو جائے گروہ ویداس جی جی اپنا پریشے دیں بھائی صاحب میں منیش سنگھمار میں ایک چھاتر کے ساتھ 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 ساماجی کارے کرتا بھی ہوں اچھا اور سمجھ سے جوڑے رہتے ہیں جی تو گروہ گھر سے جوڑے بھی کتنے دن ہو گئے ہیں دن کے سال ہو گئے مطلب بچپن سے ہی بھی دیکھتے ہیں آ رہے بھی بجورگ کو بلکل بجورگ جوڑے تھے ہیں بجورگ کے بھی اچھا یہ ہمارا بھی ہے تو ادھر ادھر بھی جاتے ہیں کہیں پیرے مجاروں پہ جاڑو جوڑو دوب داب دکھانے نہ کچھ نہیں جاتے کہیں نہیں جاتے اپنا ستھان ہے اپنی جگہ ہے اپنے پیچان ہے مول پیچان جلوری ہوتی ہے مول شانتی مل جاتے ہیں مول شانتی مل جاتے ہیں بھی کوئی بھی مطلب دیش آدھونک بھارت میں بھی کسی کو بھی سمجھ کو نرمان کرنا دیواری بھی یہی پنایے سائنس کو لے کے چلتے ہیں اور فیکٹ کے اکورڈنگ بات کرتے ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں کارے کارنی ہیں اور جو ستھانی لوگ ہیں سارے فیکٹ کے ادار پہ بات کرتے ہیں یوہ آپ یوہ ہیں نوزوان ہے اور آپ دلی جنترمند وہاں تالک رشیڈیم میں بھی آئے تھے وہاں بھی آپ نے گرو جی کی پرسنسا کی تھی کیونکہ لوگوں کو جاتا ہمارے یوہ پڑھے لیکے تو ہیں سکست ہونا لیکن گرو گیان اور اپنے اتھیاس کے بارے میں نولیج ہونا آلق بات ہے جاتا لوگوں نہیں ہیں کیا پیل کرنا چاہیں گے گرو جی کو بھی دیکھو بھی بڑے بجرگوں نے بھی یہ جو الیکٹرونکس میڈیا ہے ان کے حباؤ کے کارن بھی وہ زیادہ جاگرک نہیں ہو پائے اور نہیں سمجھ کو جاگرک کر پائے بلکل آج کا زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ابھی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور بھی کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے تو سمجھک چیتنا ضروری ہے بلکل تو ہماری سمجھ کو بھی سمجھک چیتنا ضروری ہے مول پہچان کو پہچاننا ہوگا اور گرو جی سے جڑے رہنا ہوگا بھی کچھ بھی کرنا ہو گرو جی کے بینہ کچھ نہیں ہے ہمارا سمجھ الگ 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 دھرموں میں اور الگ الگ جگہ جا رہا ہے تو آپ پورنت ہے مہاراج جی کو سمرپیت اور بوری آستہ رکھتے ہیں مول پہچان تو ہی بھی تو ویسے آتمک شانتی بھی ملتی ہے اور ویسے بھی آتمک شانتی بھی کوئی بھی آپ شمکاری کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں مطلب جہاں ہماراج کو حجری لگا پارٹ کرتے ہیں گرو جی کا پارٹ کرتے ہیں اچھا اور ویسے تو آپ پرتی دنیا جب بھی سمجھے لگتا ہے مطلب کرتے ہیں جھوڑے رہتے ہیں سمجھتے ہیں آلہ سے نہیں آتا ہے یہ کیا دولک ہو لگتے ہیں پندرہ بیس سال بیس پتچیس سال ہو گئے بھی جہنتی دیکھتے ہیں اور بتاتے بھی بجرگ بتاتے ہیں بیوانی آفر یعنی میں لگ بگر یعنی یوپی دلی پنجاب کے ایرم سب سے پہلے جہنتی یہاں سے نکارنی سرو گئی مطلب سہر کے اندر صبح آیاترہ لگ بھر انیس سو پینٹالیس چھیالیس کی باتی ہے ہمارے سماج کے پڑے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں یہ کیا دولک تومبہ بجاتے ہیں کیا اس سے سماجیک پریورتن ہوتا ہے سماجیک پریورتن ہوتا ہے اس بھی سے میں یہ کہنا جاتا ہوں بھئی دیکھو کوئی بھی ہے گرو جی کی بانی ہے جو اس کا مطلب میڈیم کچھ بھی ہو سکتا ہے بھی فیلانے کا بلکل صحیح میں بول کے ہی بتا سکتا ہوں میں بجا کے بھی بتا سکتا ہوں میں گا کر بھی بچا سکتا ہوں میں لکھ کر بھی دے سکتا ہوں تو یہ کوئی بھی بجانا گانا یہ مطلب ایک تو آدھیاتمک سانتی ملتی ہے اور یہ مادیا ہے ایک اچھا بس بھارتیہ سنسکرٹی کا کلچر بھی ہے کلچر بھی آپ میرا کو بھی دیکھ سکتے ہیں سکتارہ وغیرہ اور سنگیت وادر یہ سب تو پوجھنی چجھیں ہیں جو کہیں ساری تو اور جیسے بھیوانی کے بارے میں یہ گرو گھر ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ یہاں بھی کوئی اس طرح کا ٹوریجم بنے کہ لوگ بہار سے بھی یہاں درشن کرنے کے لیے آگنے لگے تو کس طرح سے آپ لوگ پربند کریں گے ان لوگ پربند تو کیا مطلب ٹوریجم سے تو میں یہ سمجھ داؤں بھئی جو گرو جی کی وانی ہے جو گرو جی نے بولا ہے مول بات وہ ہے اس کا پرچار ہونا چاہیے بلکہ اس کا پرچار ہونا چاہیے وہ ہی ہمارا ٹوریجم ہے وہ ہماری پیچان ہے گرو جی نے کیا بولا ہے اس کو فیلانا چاہیے بس کسی سنت میں سے یہاں سیوہ کی ہے کافی سنت ہے میں نام نہیں یہ اچھا رہے ہیں مطلب یہ یہ اچھا بہت پرانے سنت یہ اچھا انہوں نے یہاں سیوہ دیئے آرے واہ بہت بڑیا انہوں نے پچیس تو یہ تھے اپنے سائل رنگا بھائی یہی سے ہیں اور اپنے نوجوان ہیں منی شنگ بھائی منی شنگ مار تھے اور ابھی نمبر آیا ہے سائل سائل رنگا یہاں گوتروں کا بھی بڑا پرچل کوئی حریانہ کے لوگ گاؤں اور گوتر زیادہ لگاتے ہیں اپنے جوانوں تو آج ہم گرو گھر میں بیٹھے ہیں بھائی بہت اچھا لگا آپ لوگ درشن کرنے کا موقع ملا کیونکہ ویسے افسر میں تو مل جاتے ہیں کہیں گھیں لیکن گرو گھر میں جب ملتے ہیں تو ہاجری لگانے ہمیں بھی موقع مل گیا کیا کہنا چاہیں گے گرو دربار کے بارے میں لوگ کو جھوڑنا چاہیے کیا کرنا چاہیے دیکھو بلکل اچھی بات ہے گرو دربار میں آنا بھی چاہیے لوگوں کو یہ اپنا خود کا اسطان ہے اور کئی پر ٹھوکر کھاتے کئی پر مندروں جاتے کوئی بڑھنے دیتا نہیں دیتا یہ اپنا خود کا اسطان ہے کبھی بھی کسی بھی ٹائم آؤ آپ کی شادی ہو گئی نہیں سات دن نہیں ہوئی تو کیسے کس دیویدان کس سنسکار سے آپ کرانا چاہیں گے کنی کرے کے سنسکار ہوتے ہیں میں خود کی بتا سکتا بندی جم سے بھی برامن کو بلاغر کے بھی کراتے گرو جی اچھی بات ہے بھئی اپنی چیز کو بڑھا دینا چاہیے بلکل نہیں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں لوگ تو کراتے ہیں سوچ ہم بتائیں تو جیسے انیس طریق کو چمار اکتا منچ کا دیت پر آدیویشن ہے خطولی جن پد مجفر نگر میں تو اس کے لئے کیسی آپ کو کیا لگا کتنی کچھ بتائیں سنکھیا نہیں آپ کیسا بھاؤ لگا کیا پرینام آئیں گے پرینام تو دیکھو آپ نے دلی بھارا پروگرام دوس میں دیکھی لیا یہ دیکھو دیرے دیرے جوڑیں گے لوگ بلکل دیکھ لو اچھا پرینام ہوگا دیکھو دیرے دیرے لوگ جوڑیں گے ایسے ہی ایک ہو جائے گا سماج تو وہی بات ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہماری جو پڑے لکھے بچے ہیں لڑکیاں ہیں وہ ٹویٹر بھی اپنے نیم ورما سرما اس طرح سے لگا کیونکہ ہمارے سماج کو بہت ایک پردان جاتی تو ہے لیکن اس دوسری نجری سے دیکھا جاتا ہے اس کے سواب امان میں کیا کہنا چاہیے دیکھو یہ دکھت چلتی گھر سے یہ جاتی آوالی کیونکہ میرا گھر لگا لو میرے گھر وار کبھی یہ نہیں بتائے تم چھوٹے ہو چمار ہو تو ہم کئی پر بھی باز آتے کوئی بھی ایکس بائی چمار کہنے سے خود منع کر دیتے بھائی ایسی بول دیا کرو یا اور کچھ بتا دیا کرو تو وہ دکھت ہے جیسے گھر وار سنسکار دے اس ہی چھوٹے چلیں گے یہ مارے لئے نورمل ہے بیلکل صحیح بات یہ گھر سے ہی چلتا ہے جیسے بچوں کو سکھائیں گے وہ ایسا ہمارے ساتھ تو ہی نہیں کیونکہ آج میں بھی چوبیس سال کا ہوگی درم سے اپنے آج تک آپ نے سمار ہی کہا ہے ہاں میرے تو بھائی بھائی بھی لکھ رہا آپ دیکھ سکو بار کھڑی ہے نہیں اچھی بات ہے دیکھ اپنی مول پہچان کے ساتھ رہ یہ سب ناک مو کان ایک جیسے ہی ہی آج سب جائے گروہ عفیداز جی دیکھ سمیں کیا ہو گیا ہے سمیں بتائیں گیارہ بج بج بیس منٹ ہوا ہے اور ابھی بھی ہم بھوانی کے گروہ عفیداز مندر میں یہ لوگ پرتی دن یہاں گروہ دربار میں اپنی حاضری لگانے کے لئے آتے ہیں اور اچھی بات ہے گروہ گھر میں آنے سے روک دوک ختم ہو جاتے ہیں بڑی مندر شانتی ملتی ہے اور یہی ایک دربار ہے جو مکتی اور موکس کا مارگ ہے لوگ گروہ ہمارے اندر ہے وہ مانوی پریم میں ہے آپ سی بائی چارے میں اس لئے گروہ جی نے سنگت لگائی اور سنگت ست سنگ کیا اور ان کے ست سواس گیارہ ساڑھے گیارہ ہونے بیٹھے ہیں تو پوچھیں گے کیسا لگتا ہے آجی باتا جی کیسا آپ کو لگتا ہے جی گروہ جی آپ جی ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں ابھی آپ لوگ کس سمیے آتے ہیں کس سمیے تک یہاں ست سنگ چلتا ہے نو آجاتے ہیں اچھا تو آپ کے گھر بچے روتے ہیں گھروں میں اور ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے سب بچے 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 بلکل کیسا لگتا ہے کتنا دن ہو گیا ایدھر ایسے آتے ہو گیا اچھا تو بہت اچھا لگتا ہے گرو جی تو آپ لوگ بھی ڈھولا کر گاتی ہیں کہ مہاراج جی گیت وغیرہ جو شبت گاتے ہیں سب لوگ تو کبھی بڑھ جاتی ہوگی سنگھیا کبھی کم ہو جاتی ہوگی تو ہمت بھی ملتی ہوگی جیسے آپ بجرگ بھی ہیں اس میں جو ہے گرو جی کی بہت سا ایک تو بری چرچہ سے دو بلکل صحی بات ہے جی جو ادھر ادھر کی ختم ہوگی ختم ہوگی پوزیٹیو وائیبریشن ہوتی ہے تو اس سے بھی اچھی رہے گی اور یہ تو سچ ہے کہ گرو گھر بغیر اس تھانوں پہ پوزی اٹھ جائے تو ملتی ہیں آدمی گر بیمار بھی یہاں آجائے تو وہ بھی اپنے آپ کو سوسطہ محسوس کرتا ہے تو آپ لوگ اپنا سمیں جو ہیں وہ دے لکھتے ہیں یہاں پہ پوری ساب سپائی تو تھوڑا ان کا نام بھی آپ جانتی ہیں ان کا بتا دیں یہ بہنے سنتوز دیوی آجائے بیدو یہ بہا جی بیدو آجائے بیدو جی اور کملا بہا جی آجائے مورتی نام آجائے ان کا کتاب ہو آجائے سندر دیوی تو یہ اور یہ سب لوگ رو جاتے ہیں یہاں مہاراج کے دربار میں اپنی حاجری لگانے ٹھیک اچھے بات اور یہ بچہ بھی کیا نام ہے اس کا اچھا وہ آجائے 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 کرتے ہیں یہ بچارے ایسے سوست رہے اچھے رہے یہاں کوب آتے جاتے رہے اور مہاراج کے دربار میں ایسے ان کے حاضری لگاتے رہے اور ہمارا بھی کبھی کبھی محقہ یہاں مہاراج ہمیں بلاتے رہے جی آپ سبھی کا دنی باد بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے میلکل مہاراج مہاری